آج ہم نے سوہن حلوہ تیار کیا ہے بغیر سمنک کے انگوری آٹے کے بغیر جو کہ بہت ہی زبردست تیار ہوا ہے تو کس طرح بنایا ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو سب بتاتی ہوں لیکن آپ نے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے اور اس کے علاوہ واش ٹائم کی بہت ضرورت ہے مجھے اینڈ تک مجھے ویڈیو کو دیکھا کریں پلیز اور لائک کمنٹ شیئر کر کے ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہیں تو چلی آئیے تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آل فور یو کوکنگ اینڈ ویلوک کے کچن میں خوش آمدیت آج میں بنا رہی ہوں کڑک والا جو سوہن حلوہ ہوتا ہے نا وہ میں بنا رہی ہوں تو بغیر سمنک کے بناؤں گی یعنی کہ وہ جو انگوری ہوتا ہے انگوری آٹا جس کو پہلے گندم کو بھگو کے رکھتے ہیں پھر اس کو اگاتے ہیں اور پھر اس سے وہ سکھا کر اس کو پیس کے بنایا جاتا ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو انگوری جو ہے وہ آویلیبل نہیں ہوتی گندم آویلبل نہیں ہوتی جو شہروں میں لوگ رہتے ہیں وہ نہیں لے سکتے گندم یا انگوری کا آٹا نہیں مل رہا ہوتا ان کو تو آج میں ان کے لیے سپیشل یہ ویڈیو ہے یہ انگوری آٹے کے بغیر میں بناوں گی آج بلکل ویسے ہی ٹیسٹ آئے گا بلکل ویسے ہی بنے گا جیسے آپ انگوری آٹے سے بناتے ہیں انگوری آٹے سے کڑک خلوہ سون جو ہوتا ہے وہ کھاتے ہیں یہ بلکل اسی طریقے سے بنے گا گندم کا آٹا لیا ہے مینے ٹھیک ہے آپ نے گندم کا لینا ہے white والا آٹا آپ نے نہیں لینا اس کے لئے یہ کرنا ہے دو کپ ہے گندم کا آٹا اور ایک کپ میں نے لیا ہے میدا ٹھیک ہے اچھا جی یہاں پر ہمارے پاس کڑھائی موجود ہے ٹھیک ہے ہم یہ آٹا اور میدا ٹھیک ہے نا یہ مکس ہم نے اس میں ڈالتا ہے اس میں ہم ڈالیں گے تقریباً ڈیڑھ کلو پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے یہ دیکھیں پہلے ہم نے تھوڑا سا ڈالا تاکہ ہم اس کو اچھے سے مکس کریں تاکہ لمز نہ بنیں اس کے نا یہ کرنا ہے اپنے کے لمز نہیں بننے چاہیے اس کو اس طریقے سے آپ نے نا مکس کرنا ہے اب یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس طرح آپ نے اس کو کس طرح کرنا ہے یا تو آپ اس کو اسی طریقے سے کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ کے لمز بن رہے ہیں تو پھر آپ اس کو گرینڈر میں ڈال کے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا پانی اور آٹا ڈالیں گرینڈر میں اور برکل اس طریقے سے جو ہے نا وہ اس کو ایسے کریں کہ اس کے لمز نہ بنیں بلکل سموث جو ہے نا وہ ایک پیسٹ اس کا تیار ہو برکل کہیں بھی گھٹلی نظر نہیں آنے چاہیے ورنہ خراب ہو سکتا ہے آپ کا جو سوہن حلوہ ہے کڑک ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب میں اس میں مزید پانی شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن رحیم ٹھیک ہے یہ میں نے ڈیڑھ کلو پانی شامل کیا ہے دو کپ آٹا اور ایک کپ میدہ ہے باقی چیزیں میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی جاؤں گی بتاتی جاؤں گی ٹھیک ہے اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں پھر میں آپ سے ملتی ہوں ابھی میں نے فلیم آن نہیں کیا ہے ٹھیک ہے اچھا جی الحمدللہ بغیر لمز کے جو ہے یہ ہمارا مکسچر جو ہے وہ ہو گیا ہے مکس یہ دیکھیں ٹھیک ہے اچھا پکانے کے دوران بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے کہ اس کو مسلسل جو ہے نا وہ چمت چلانا ہے آپ نے اس کو روکنا نہیں ہے جب تک اس کا ایک اچھا سا سمودھ سا جو ہے وہ تیار نہ ہو جائے لیکوڈ پکتے ہوئے ٹھیک ہے آپ نے اس کو روکنا نہیں ہے دیکھانے کے لئے اس کو معلوم نہیں ہے اچھا ایک اور اٹھ apro ، جس اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس میں ہم نے اس کو بنایا ہے ناہم نے اس کو پہلے رینڈ کر کے رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ ایک منی ڈ پٹا ہے اور اس کو گریز کر لیا ہے پہلے دوسری بات جو میں چ میںیا ہے وہ بنانے کیلئے ھیک ہے یہ مولز کو گریز کر لیا اور اس کو ہم نے رکھی ہے اور اس میں ہم نے جو بھی کاجو پستہ بادام میوے تو ہم نے اس طریقے سے اس طرح ایسے کر کے اس میں رکھ دینے ہیں جتنے آپ لگانا چاہتے ہیں اس طریقے سے ہم نے اس طرح لگا دینے ہیں اس طرح ڈال دینے ہیں اور یہ ہم نے اس طرح ready کر کے رکھنے ہیں اس کو اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طرح میں اس کو کر کے رکھ رہی ہوں ready اور تاکہ بعد میں جو ہے وہ ہم فٹا فٹ ڈالیں گے تو کوئی مسئلہ نہ ہمارے لیے ہو تو ہم نے اس لیے اس کو پہلے سے ہی تیار کر کے رکھنا ہے تو ہم نے ہم اس کو سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اور باقی چیزیں میں آپ کو ساتھ سب بتاتی رہوں گی فلیم کو میں کرتی ہوں on بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیم میں نے on کر لیا ہے اور فلیم on کرتے ہی میں اس کو چلانا شروع کر دوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح میں نے اس کو چلانا شروع کرنا ہے اور فلیم جو ہے وہ آپ نے میڈیم رکھنا ہے ٹھیک ہے اس میں دو کپ گندوم کا آٹا اور ایک کپ میدہ ہے ڈیڑھ کلو میں نے پانی ڈالا ہے اس میں ٹھیک ہے اور اس میں دو کپ چینی ڈالے گی اور دو کپ کے قریب ہی اس میں گھیڑا لے گا ڈیڑھ کپ بھی آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے میں ڈیڑھ کپ شامل کروں گی لیکن اس میں دو کپ کے قریب بھی جا سکتا ہے جتنا ڈالیں گے اتنا اچھا ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح چلاتے جائیں گاڑا ہونا شروع ہو جائے گا اس کے لمز نہیں بننے چاہیے ٹھیک ہے بس یہ خیال آپ نے رکھنا ہے اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا گاڑا ہونے میں تقریباً پانچ منٹ دیر نہیں لگتی اس میں جلدی بن جاتا ہے اور انشاءاللہ بالکل جیسے ہم سمناک یا انگوری آٹے سے کھاتے ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ میں نے ٹرائے کیا مجھے خود بھی نہیں مل رہا تھا انگوری آٹا یا سمناک اور گندوم سے اگانا بھی جو تھا وہ تھوڑا سا ٹینشن تھی تو میں نے سوچا کہ اس طرح ٹرائے کرتے ہیں تو میں نے ایک دفع اس طرح ٹرائے کیا تو بن گیا بلکل ٹھیک تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے بھی شیئر کیا جائے اور جو لوگ اس بات سے پریشان ہیں کہ کیسے لائیں گوری آٹا کیسے بنائیں سمناک تو ان کے لئے یہ بڑی گفت ہے یہ سردیوں میں بہت اچھا لگتا ہے بچے بڑے شوک سے کھاتے ہیں اور یہ بنا کرنا آپ گفت بھی دے سکتے ہیں بڑا اچھا گفت ہے یہ کیونکہ سب لوگ تو نہیں بنا سکتے اچھا جی دیکھیں اب آٹا جو ہے ہمارا گاڑا بھی ہونا شروع ہو گیا اور پکنا شروع ہو گیا ہے مسلسل چمت چلایا ہے میں نے اور یہ جو ہے نا یہ کڑی والا سسٹم ہے جیسے کڑی جب تک اُبال نہ آجائے آپ نے چمت چلایا ہے تو اس کا بھی یہ سسٹم ہے اب یہ دیکھیں آٹا ماشاءاللہ سے گاڑا ہو رہا ہے یہ دیکھیں اور اس میں کوئی لنس نہیں بنا کیونکہ میں نے مسلسل چمت چلایا ہے اچھا اب یہاں پر جو ہے نا فریم کو ہم نے لہ کر دینا ہے فریم کو ہم نے کر دیا ہے لہ اور ہم مسلسل ابھی بھی چمت چلائیں گے کیونکہ آٹے کا عمل جو ہے نا وہ گاڑا ہونے والا جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے یہاں پر ہم نے چمت چلانا چھوڑ دیا تو یہاں پر آٹے میں لنس بڑ جائیں گے بہت برے طریقے سے جو کہ آپ سے نہیں سبھالے جائیں گے تو چمت چمت چلانا ہے یہ نہیں روکنا آپ نے اور یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے یہ دیکھیں بس اس کو ہم نے پکاتے رہنا ہے اسی طرح اور اب یہاں پر ہم دو کپ جو ہے نا چینی شامل کریں گے ٹھیک ہے لیکن اسی طرح کوشش کریں گے کہ جلدی جلدی کریں جو بھی کام کریں زیادہ دیر جو ہے نا وہ چمت چھوڑنا نہیں ہے ہاں اگر آپ کے پاس کوئی ہلپر موجود ہے تو آپ ان کی مدد لے سکتے ہیں اور آپ مسلسل چمت چلائیں اور انہیں کہیں کہ اس میں جو بھی چیزیں شامل کرتی ہیں وہ آپ کرتے جائیں تو میں یہاں پر فٹا فٹ یہ ایک کپ چینی میں نے یہ شامل کی اور چمت چلانا شروع کیا چینی ڈالنے کے بعد یہ تھوڑا سا لیک ویڈ ہونا شروع ہو جائے گا اور یہ دوسرا کپ بھی چینی کا یہ دیکھیں میں نے ڈال دیا اور مسلسل چمت چلانا شروع کیا ٹھیک ہے اب ہم مسلسل چمت چلائیں گے یہ دیکھیں سائڈوں سے جو ہے نا آٹا سائڈوں سے جو ہے وہ جمنا شروع ہوتا ہے تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ نے ہر جگہ سے ایکوالی چمت چلانا ہے اور نیچے سے سپیشلی زور سے چلانا ہے تاکہ پیندے میں جو ہے نا جو بردن کا پیندہ ہے اس میں جو ہے وہ نہ لگے اور اب اس کو ہم نے گاڑا کرنا ہے گاڑا کرتے جائیں گے ایک سے دو منٹ کے بعد ہم گھی ڈالنے کا عمل شروع کریں گے یہ رکھیں گھی جو ہے وہ تقریباً ڈیڑھ پیالی گھی میں نے لیا ہے لیکن ہم نے گھی کو ایک ساتھ نہیں ڈالنا ٹھیک ہے یعنی کہ پوراں سے ایک دم سے سارا گھی نہیں ڈالنا ہم کم کم تھوڑا تھوڑا سا کر کے گھی شامل کریں گے اس عمل سے نا انگوری کے بغائر بڑا اچھا سا ہلوہ ہمارا تیار ہو جائے گا اگر ہم ایک دم سے ڈالیں گے تو اتنا اچھا نہیں لگے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں جی میں نے چمچ لے لیا ہے اور میں اس کو مسلسل چلا رہی ہوں اور یہ گاڑا ہوتا جا رہا ہے تو یہاں پر ہم گھی ڈالنے کا عمل شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں ایک ٹکڑا ڈالتی ہوں اس میں اور ہلاتے جائیں گے ہلانا آپ نے نہیں چھوڑنا اسی طرح جب گھی ملٹ ہو جائے اور پھر ہم اگلا گھی ڈالیں گے اسی طرح کر کے ہم نے وقفے وقفے سے جب تک یہ گاڑا نہیں ہو جاتا ہم نے اسی طرح سے ڈالنا ہے اور یہ دیکھیں یہ ہم نے چمچ چنانا ہے مسلسل اور اس سے یہ ہوگا کہ جب ہم گھی ڈالتے جائیں گے تو گھٹنیاں بننے کا عمل کام ہو جائے گا اور نیچے سے جو لگنا شروع ہو رہا ہے لیکن چمچ آپ نے ہلاتے رہا ہے یہ دیکھیں گھی ہمارا ملٹ ہوتا جا رہا ہے ساتھ ساتھ ہم نے میڈیم سے کم کر دیا ہے اور لو سے تھوڑا سے زیادہ ہے بس بہت زیادہ ہم نے فلیم کو نہیں رکھنا ورنہ آٹے میں بہت جلدی سے لمز بن جائیں گے ٹھیک ہے ابھی دیکھیں گھی ہمارا ملٹ نہیں ہوتا بس ہم تھوڑا تھوڑا سا کر کے جب یہ ملٹ ہو جائے گا تو ہم اگلا ٹکڑا ڈالیں گے اب اسی طرح تھوڑا تھوڑا سا گھی ڈالتے جائیں گے اور چمچ چلاتے جائیں گے اور اس کو گاڑا کرتے جائیں گے آپ نے بلکل بھی خوف زدہ نہیں ہونا آرام سے جلانا ہے آپ نے چمچ اور بلکل آرام سے اسی طرح گھی ڈالتے جانا ہے اور حلوہ آپ کا بہت اچھا انشاءاللہ بن جائے گا بلکل بھی آپ نے نہیں گھبرانا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اگر خراب بھی ہو گیا تو اس طرح بھی کھایا جا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے گاڑا ہوتا جا رہا ہے یہ مسلسل اور کوئی کلر ڈالنے کی بھی اس میں ضرورت نہیں ہے آپ کو اچھا جی اب ہم جو ہے یہ ہمارا پہلا والا گھی جو ہے وہ بگل گیا ہے اگلا ٹکڑا اس میں ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اور بس ہم اس کو چلاتے جائیں گے اسی طرح اور میں ملتی ہوں آپ سے کچھ دیر میں اسی طریقے سے آپ نے تمام گھی ڈالنا ہے دیکھیں جی تمام گھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور یہ دیکھیں اب یہ کس طرح پھٹاکے سے مار کے یہ پھٹ رہا ہے پھٹ پھٹ کے یہ دیکھیں اس طرح پاک رہا ہے ٹھیک ہے تو اب اس میں لمز بننے کا خطرہ نہیں ہے لیکن نیچے لگنے کا خطرہ ہے اور آپ نے مسلسل چمچ چلاتے رہنا ہے اور اس طرح اس کو گاڑا کرنا ہے یہاں تک کہ اپنا پانی اس کا خوشک ہو جائے اور یہ گھی الگ ہو جائے اس کا تو یہاں تک ہم نے اس کو پکانا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا پھر ہم نے اس کو اگلا پروسس اس کا شروع کرنا ہے ہم نے ابھی مسلسل اپنے اس طرح چمچ چلانا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے اور پھر ہم ملتے ہیں اس کو جب یہ اپنا گھی چھوڑ دے گا اچھا سب بھون جائے گا یہ کیونکہ اب ہمارا بھونائی کا عمل شروع ہو رہا ہے ہم نے اس کو بھوننا ہے اس طرح بس چمچ آپ نے بس یہ کام ہے آپ کا اس وقت کہ آپ نے یہاں اس طرح چمچ چلاتے رہنا ہے ٹھیک ہے بس گھی ہم نے ڈال دیا ہے اور بس اب اس کو ہم نے بھوننا ہے جب تک کہ اپنا گھی نہ چھوڑ دے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی اس کا کافی حد تک خوشک ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی یہ صحیح طریقے سے بھونا رہی ہے کیونکہ اس کا گھی نہیں چھوٹا لیکن یہ کافی مقدار میں کم ہو چکا ہے پانی خوشک ہونے کا عمل جاری ہے اس کا جب اس کا گھی مکمل طور پر پانی خوشک ہو جائے گا جھوٹ جائے گا اور پانی خوشک ہو جائے گا اور یہ مطلب گھی الگ ہو جائے گا اس سے بکل تب ہم اس کو ریڈی سمجھیں گے تو ابھی ہم نے مزید اس کو کرنا ہے ابھی آدے گھنٹہ ہو گیا ہے مجھے اس کو کرتے کرتے ابھی اور ٹائم لگے گا اس میں اور فلیم کو جو ہے نا وہ میں نے میڈیوم کر دیا دوبارہ اور جب میں جو ہے میں مسلسل چلا رہی ہوں تاکہ لامس نہ بنیں اچھا جی الحمدللہ یہ دیکھیں پیندے کو چھوڑ دیا ہے ایزیلی مو ہو رہا ہے یہ دیکھیں لیکن ابھی اس کا گھی نہیں چھوٹا ابھی بھی ہمیں اس کو مسلسل بھوننا ہے لیکن اب یہ بہت قریب ہو چکا ہے اپنی تیاری کے مرحلے کے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے کتنا ایزی یہ مو ہو رہا ہے یہ گھی چھوڑنا شروع ہو چکا ہے لیکن ابھی ہمیں مزید پانچھے منٹ اس کو بھوننا ہے اچھا جی الحمدللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اور اب یہاں پر میں یہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب میں فلیم کو آف کر دیتی ہوں ٹھیک ہے فلیم کو میں نے آف کر دیا ہے اور اب ہمیں فٹا فٹ ان مولز میں یہ حلوہ ڈالیں گے کیونکہ فٹا فٹی اس کے جمنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسے ڈال کے اپنے اوپر اس طریقے سے اس کو مولائم کر دینا ہے ایسے کر کے تاکہ یہ ایک مولائم سا اور دیکھیں شائنی کتنا ہے آپ یہ دیکھیں ٹھیک ہے تاکہ پیچھے سے بھی یہ مولائم ہو جائے آپ نے اس طرح اس طریقے سے کر دینا ہے ٹھیک ہے تمام میں مولڈ میں یہ بھڑ لیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کے پاس بھی جیس جیس مولڈ ہیں آپ اس میں بھڑ سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ مزید ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے اس طرح مولڈ میں ڈال دیا ہے اور مولڈ تو میرے پاس کم تھے لیکن باقی میں نے بھڑوں میں جما دیا ہے ہم توڑ کے کھا لیں گے کوئی بات نہیں تو آپ نے جس چیز میں جمانا ہے یہ جم جائے گا اب ہم اس کے جمنے کا سکھنے کا انتظار کرتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں گی کہ کتنی دیر لگی اس کو تیار ہونے میں ٹھیک ہے الحمدللہ جی دیکھیں ہمارا ہلوہ جو ہے ماشاءاللہ سے بلکل تیار ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کتنا زبردست ہمارا ہلوہ سون ہلوہ تیار ہو گیا ہے تو کیسی لگی ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا اور آپ نے ضرور مجھے بتانا ہے نئے آنے والے پلیز چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملے اور اس کے علاوہ مجھے واش ٹائم کی بہت زیادہ ضرورت ہے میرا واش ٹائم پورا نہیں ہو رہا آپ لوگ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ میرا واش ٹائم جلدی سے پورا ہو جائے تو اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ